سزا اور جزا کہ اگر قانون پر آپ نے نہیں چلنا تو پھر سب کو آزاد چھوڑے نا پھر میدان میں جو وہی ہوگا جو طاقت ور ہوگا وہ بادشاہ ہوگا آپ نے جنگل کا قانون لانا ہے یا قانون کی حاکمیت چاہتے ہیں قانون کی حاکمیت گرفتار کریں اس کو اسی کو امران خان کو آپ نے دیکھا نہیں تین دن پہلے کیا ہوگی تو پھر اس کا نام الطاف حسین رکھ دے ختم بات that's all کیسے ہوتا ہے گرفتار پانچ منٹ میں پتہ چلے گا پھر آپ کو لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے نام کے آگے عرفیت لگا لیتے ہیں امران خان نہیں نہیں امران احمد خان نیازی اور الطاف حسین پھر یہ لکھیں دیکھیں کیسے ہوتا ہے کام آپ کہہ رہے ہیں گرفتار کریں ان کو بھائی امران چاہیے یہ کس نے کرایا ہے سب کو یہ کس نے مائنڈ میکپ کیا ہے میں آپ کو یہ پورا فارمولا بتاتا آ رہا ہوں کہ اس نے اپنے جلسوں کے مائنڈ میکپ کیا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں کیسے لوگ یہ ترکی کا اردوگان میں بتاتا تھا یہ فوج میں حملے میں بتاتا تھا یہ بغاوت میں میں اکساتا تھا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ انٹرنیشنل ریپورٹس کو پڑھ لیں پوری دنیا اس کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے علاوہ آپ کے چند صحافیوں کے اچھا صحافیوں کو بھی چھوڑ دیں وہ بھی چھوڑ دیں چلیں عدالت بھی چھوڑ دیں صحافی بھی چھوڑ دیں تو پھر آلو بھکٹے پیاس کی بات کرتے ہیں آپ پھر نہیں نہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ کیا نام رکھے ان کا عمران خان وال عرفیت جو بھی ہے عرفیت علتہ حسین تو علتہ حسین کے ساتھ کیا زیادتی ہوگی آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں طاقت کے زور پر کسی کو نہ دبائیں آپ کسی کی سیاسی سوچ کو نہیں کچل سکتے آپ آرگومنٹ پہ چلیں دلیل سے دیکھیں آواز سے بڑا کوئی ہتیار تو نہیں نا رسول خدا کا کول ہے کہ ظالم اور جابر حکم راہ کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد تو ہمارے جو اس ملک کے مرد حضرات ہیں وہ یہ سارا جہاد کچن میں اپنی عورتوں کے کانوں میں تو کر لیتے ہیں بھار آواز اٹھاؤ نا حقیقت کو حق بولو اگر تم نے اس کو دہشتگردی قرار نہیں دیا تو تمہاری نسل جہنم میں جییں گی جن کے لیے حرام کما کما کے پالا ہے تم لوگوں نے دیکھو کیا ہوتا ہے پھر اسی خطے کے اندر مقافات عمل دیکھو گے بہت جل یہ جنگ ماخر ہوئی ہے ہوگی ضرور اور عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے آپ کے لیے کرنا چاہیے نا جب آپ کے توشہ خانہ کا مقدمہ ہے فلا مقدمہ ہے فلا مقدمہ ہے فلا لوٹ ہے فلا مار ہے فلا ہے فلا ہے فلا ہے تو پھر فلا کا تو انجام صرف فیصل عبدی کو گرفتار کرنا ہے اس کو پنجرے میں رکھنا ہے